مبروم کی طرف جانے سے پہلے اقتصادی معاملات کے حوالے سے کچھ بڑی پیشرفت ہے اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں ایک تو پاکستان کی یہ جو کرنٹ اکنومک سیچویشن ہے اس کے اوپر کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ جب تک ہم اس کے اوپر کلیریٹی نہ کر لیں تو یہ استحقام آنا کافی مشکل نظر آتا ہے ایک اس میں ہمارے جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل مانٹری فنڈ ہے ورڈ بینک ہے ایڈی بی ہے ان کے ساتھ ہمارے جو انفلوز روکیوں میں اٹکے ہوئے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں تو کافی زیادہ استحقام آ جائے گا جو مئی کے نمبرز ہیں اس میں کوئی سوہ دو سو ملین ڈالر کا سرپلس ہے کرنٹ ایک آنڈ کے اندر اور یہ ہم نے کوئی کامیابی کے ساتھ ایکسپورٹس بڑھا کے حاصل نہیں کیا ایمپورٹ کمپریشن سے حاصل کیا تو اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ کو ایم ایم ایف لینا ہے اس کے بعد کچھ ایسا طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ اپ فوج کی قیادت کے اندر بھی یہ شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کتنا عرصہ یہ بوم اینڈ بس سیناریو کے اندر رہتا رہے گا دو سال ہم اوپر جاتے ہیں پانچ سال نیچے گرتے جاتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مستحقہ بنیادوں پر پاکستان کو آگے چلایا جا سکے آج ایک نئی ڈیویلمنٹ ہے اس کا انتظار کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پچھلے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت ایک نیشنل ڈیویلمنٹ کانسل یا نیشنل ایکنومک کانسل کے نام سے نیشنل ڈیویلمنٹ کانسل کے نام سے ایک باڈی تشکیل دی گئی تھی اس وقت کے آرمی چیف کو اس کا حصہ بنایا گیا تھا میرے اس کے اوپر تحفظات تھے میں نے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ فوج کو آپ ایسے ایک نومک ایشوز کے اندر گسیڑ رہے ہیں جہاں آپ کی نالائکی کا بوجھ فوج کے اوپر جائے گا چلانی تو حکومت آپ نے ہے یا پھر فوج کے حوالے کر دیں گے فرانس منسٹری انہوں نے چلانی ہے اگر آپ نے چلانی ہے تو کسی اینڈی سی کو بنا کے اور آرمی چیف کو اس کا رکن نامزد کر دینا مجھے بات سمجھ نہیں ہے اخیر میں یہ ہوا کہ ایکانومی کا کلایپس ہونا شروع گیا پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پھر کرونا آ گیا کرونا کے اندر فوج نے ریسکیو اور لیف میں بہت مدد کی یہ جتنا پورا کرونا کی منجمنٹ تھی اس کے اندر ایک بقاعدہ وہ جو کنٹرول سینٹر تھا اس کا قلیدی کردار تھا جہاں یہ تمام کروٹیکل لوگ جو تھے ناکام ہو جاتے تھے وہاں وہ سسٹم فوج کا جو انتظامی صلاحیت ہے وہ کام آ جاتی تھی لیکن کیا ایکانومی فوج کو مینج کرنی چاہیے میرا جواب تب بھی نفی تھا آج بھی اس کا جواب نفی میں ہے لیکن ایک ایشو کے اوپر فوج کا رول بہت زیادہ معاونت پیدا کر سکتا ہے وہ ہے اتفاق رائے پیدا کرنا آپ کو ڈیمز بنانے ہیں تو آپ کو ایک تھونی سا ایشو پیدا ہو جاتا ہے کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا فوج زور لگائے تو اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے آپ کو پرائیوٹائزیشن کرنی ہے تو آپ کو اگر فوج مدد کرے ایشوز آپ کے عدلیہ میں فسے ہیں کئی اور فس رہے ہیں تو وہاں اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے یہ چیزیں آپ کی سیدھی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جو براڈر پلوٹیکل کنسنسیز ہے ان سیٹن ایشوز ان ایف سی ایوارڈ ہے ان ایس سی ایوارڈ کے اوپر اس وقت صوبوں کا پیسے دے دیتے ہیں چھ سات ہزار ارب روپیہ سالانہ خسارہ ہے جو ہم کرزے بڑھا کر پورا کر رہے ہیں تو ہم یہ سسٹینبل نہیں ہے پاکستان اس طریقے سے کلیپس کر جائے گا اور دو تین سالہ میں سے چلیں گے تو ہم اپنا ملکی کرزہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو ان ایف سی کے فارمولا کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے آج جو پیش رفت ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں ایک سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اس کو قائم کیا گیا ہے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اور آرمی چیف نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے فوج اس معاملے کے اندر نیشنل لیول کے اوپر مدد فرام کرے گی پرائم منسٹر نے اس اجلاس کو چیر کیا جس کے اندر فائنس منسٹر تھے پلاننگ کے منسٹر تھے اور چاروں چیف منسٹر تھے تو ایک نیشنل اپروچ ہے جس کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کرے گی کیا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے آغاز میں ضروری ہے کہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات کے تناظر میں ایک مفصل اقتصادی بحالی کے منصوبے کا اعلان کیا جائے گا اقتصادی بحالی کا یہ منصوبہ سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ثابت ہوگا دفاعی پیداوات یہ جو ڈیفینس پروڈکشن ہے ملک کے اندر ہے ذریعی مادنیات آئیٹی اور توانائی کے قلیدی شعبوں میں مقامی سطح کے ساتھ دوست ممالک کی سرمایہ کاری پر زور دیا جائے گا ان منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ان منصوبوں کے انتظامی امور اور ہمانگی میں پاکستانی فوج کا قلیدی کردار رہے گا یہ کچھ ایسی منصوبے جو تھے وہ بکس میں موجود ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے آئی ہوپ کہ اس کے اوپر پیش رفت ہوگی ہوگی کہ چائنہ سعودی عرب اور یہ جو ہماری گلف کنٹریز ہیں یہ آئی ٹی میں اور زراعت کے شعبے میں اور مائننگ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی اور پاکستان کے اندر جو ایجنسی اس معاملے کو فسیلیٹیٹ کرے گی جو ادارہ فسیلیٹیٹ کرے گا جو ایریٹینٹس آئیں گے ان کو دور کرے گا اس کی انشور کرے گا کہ جو چیزیں ہم نے تحقی ہیں اس پر عمل پہ رہا ہوں وہ پاکستانی فوج ہوگی یہ میرا خیال میں اس کی ریفلیکشن ہے یہ سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن جو کانسل ہے منصوبے کے تحت چار پانچ برس کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے اگلے چار سے پانچ سالوں میں اس منصوبے سے ستر ارب ڈالر کی برامدات ہوں گی یا ایمپورٹ سبسٹویشن ہوگی یا آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی تو یا جو چیزیں ہم درامت کرتے ہیں ان کی ہم ملک کے اندر پیداوار شروع کر دیں گے دونوں میں سے ایک کام کو ٹارگٹ کیا جائے گا منصوبے سے پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں سو ارب ڈالر کا اضافہ متوقع ہے یہ کہنے کوئی نمبر بڑے روزی سی پکچر ہے یہ جب تک آپ کو ڈیٹیلڈ اس کی امپلیمنٹیشن پلان نہیں ملے گا میرے سمیت میں اس پر مطمئن نہیں ہوں گا ابھی کیونکہ یہ برادر ایک پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں اس لئے میں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس منصوبے کے تحت اگلے چار سے پانچ سالوں میں ذرہ مبادلہ کے زخائر میں بھی زخائر بھی دریافت ہو جائیں گے جو درپیش معاشی مشکلات میں کمی کا باعث بنیں گے پروجیکٹ مکمل ہونے کی صورت میں دوہزار پینٹیس تک پاکستان ایک ٹرینین ڈالر کی معیشت بن جائے گا ون ٹرینین ڈالر ابھی ہم کبھی تین سو سے ساڑھے تین سو پہ جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں تو ون ٹرینین ڈالر یہ حدف رکھا گیا دوہزار پینٹیس کا اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ اور کارڈینیشن کا جو کام ہے اس کے تحت اس منصوبے کی کامیابی کو انشور کرے گی آرمی چیف اس اجلاس کے اندر آج موجود تھے ایک اور چیز جس کے اوپر میرا توقع ہے کہ وہاں فوج کی مدد جو ہے اس مشکلات سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اٹھارہ سو چار ارب روپے کا ڈیفینس کا بجھٹ ہے جو فیڈل گورنمنٹ دیتی ہے سات ہزار تین سو ارب کی ڈیٹ سرسنگ کی کوسٹ ہے جو وفاقی حکومت دیتی ہے پاکستان کے جو اس وقت ٹوٹل فیڈل گورنمنٹ کے پاس ریونیوز ہیں وہ سات ہزار تین سو ارب سے کم ہیں ہم بینکوں سے اور قرضہ لیں گے تاکہ ہم ڈیٹ سرسنگ پی کر سکیں ڈیفینس پورا ہم ادھار لے کے چلائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ بینکوں سے یا غیر ملکوں سے کہیں ہمیں پیسہ دو ہم نے اپنی فوج بنائی ہے اس کو چلانا ہے تو ایک طریقہ کا جس کے اوپر کافی دیر سے غور ہو رہا ہے آئی ہوک کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی اور چار اصوبے بھی اور وفاقی حکومت بھی مل کے پروٹیکل فورسز مل کے کنسنسز ڈیولپ کریں کہ جو ڈیفینس کی کوسٹ ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر شیئر کی جائے آپ کا جو فارمولا تیہ ہوئے ہوئے اس کو آپ مت چھیڑیں لیکن ڈیفینس کی کوسٹ فصہ بکدر جسہ اگر پنجاب کی عبادی پچاس ساٹھ فیصد تو پچاس ساٹھ فیصد کوسٹ بھی پنجاب شیئر کریں اور باقی بھی عبادی کے تناسب سے اپنی اس کوسٹ کو شیئر کریں پھر آپ کا وفاقی سطح کی اوپر ایکانومی کی سٹیبلٹی اور وائیبلٹی موجود رہے گی ادروائیز ہم سات ہزار ارب اگر کرزہ سالانہ بنیادوں پر چڑھاتے رہیں گے تو دو یا تین سال کے بعد ہم ڈیٹ سرسنگ کے قابل نہیں رہیں گے یہ ریالٹی ہے ہمیں آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شکا ہے انسٹانباز سٹوڈیوز میں مولا بکھ پاکستان پیپس پارٹی سے شوائب شاہین صاحب معروف مہارک قرون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں اس کے علاوہ محسن شاہنواز رنجا صاحب پاکستان مسلمی نواز سے ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں یہ جو نئی س آئی ایف سی ہے جی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلٹیشن کانسل مولا بکھ چانڈیو صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نیا انیشیٹیو ہے میں ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں میں زیادہ تو نہیں بات کر سکتا ہے اس معاملے پر ماہر نہیں ہوں لیکن ہمارے یہاں آغاز تو بڑا ہی خوش کن ہوتا ہے بڑا مزیدار لوگوں کو اپیل کرنے والا اصل مسئلہ ہے کہ وہ پہنچ کے نتائج کیا دیتا ہے میں اس کے آغاز بھی تو مایوسی پیدا نہیں کروں گا کہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یا تھوڑا بہت اثر رکھتے ہیں سوسائٹی میں ہمیں مایوسی سے لوگوں کو اب نکالنا ہوگا ہمیں پر امید ہونا چاہیے میں آپ سے متفق ہوں کہ افواج پاکستان کو اس قسم کی ذمہ دانت دی جائے کہ آگے وہ تنقید کا باعث بنے ہاں ان سے مشاورت کی جا سکتی ہے ان سے معاملت لی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے ہر موقع مشکل میں وہ ہمارے ساتھ کام آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پوری ذمہ داری ان کو دے دیں اور پھر آگے جا کر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس دارے کو اور عدلیہ کو نہیں سکتا ہوں متنازہ بنانے سے اتنا بچنا چاہیے اتنا ٹھیک ہے اب یہ اچھی باتیں آپ انہوں نے کیے ہیں ارادے ان کے اچھے لیکن عدلیہ آپ نے صحیح پوائنٹ اوٹ کی ہے جو پاکستان کو اس وقت بعض چیلنجز ہیں جیسے سٹیل میلز کی پرائیوٹائزیشن عدالت نے روگ دی ریکوڈ ڈک کے اوپر عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہمیں یارہ ریپ ڈالر کا بہت قسمت ہی رہی ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا ہے جو ڈاکٹر ہے وہ انجنیر والا کام کرتا ہے جو انجنیر ہے وہ معاشیات بلکر بیٹھ کر ہمارے سامنے آتا ہے آپ دیکھ لیں کوئی جنرل صاحبہ کر حکومت کرتا ہے پورے معاملات پر وہ بات کرتا ہے جیسے دوسرا کوئی ہے یا نہیں چلیں ان کو حق پہنچتا ہے شاید وہ منصب ایسا ہے جنرل بننا کہ ہر ایشو پہ بول سکتا ہے ہر ایشو پہ اس کو اتھارٹی ہو چلے ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے ادلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے